موسیقی پر نہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے آج میری عزت نیلام ہو چکی ہوتی بس بھابی بس بہت ہو گیا اور کتنے الزامات لگائیں گی میرے بیٹے پر کیا خصور ہے اس کا اس نے یہی غلطی کی ہے نا کہ آپ کی بیٹی سے محبت کی ہے بس اس ہی کی سزا دے رہی ہے آپ اسے تنویر یہ تو بیٹے کی مامتہ میں اندھی ہو چکی ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا تنویر تم تو میری بات کو سمجھو عبیت تمہارا سگا خون نہیں ہے امبر تمہارے بھائی کی بیٹی ہے تمہاری بھتیجی ہے تمہارا اپنا خون ہے اس کی عزت کا تو خیال کر لو ابھی میرا قصے کیا رشتہ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ چاہتی کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ عبیت کو اس گھر سے نکال دیں جتنی نیکی تم دونوں نے کمانی تھی کمانی ایک یتیم بچے کو یتیم خانے سے اٹھا کر پال پوسکر بڑا کر دیا تعلیم دلوادی اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا اس سے زیادہ اور کیا کرو میں عبیت کو اب اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی ابھی عبیت میرا بیٹا ہے ہمارا بیٹا ہے ایسا میں یہاں آپ کے آپ کے مو سے یہ بات تکلی کیسے شرم آنے چاہیے یہ سننا باقی رہ گیا تھا بڑے بھائی کی بیوہ کے ساتھ اس لہجے میں بات کروگے تم اتنی بیزتی یا اللہ یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی ہم برکی پہ کاش مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں کوئی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی انسلٹ کرنے کے بارے سوچ نہیں سکتا ہے لیکن انسلٹ کر تو دی کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں سمجھ ہوں اس میں ٹھیک ہے بھائی آپ یہ ہی چاہتی ہیں نا کہ وہ باید اس گھر سے چلا جائے چلا جائے لیکن پھر ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہی جائیں ہم اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ ستی اس گھر میں میرا جوئیسا بنتا ہے وہ ہمیں دے دیجی ہم یہ گھر چھوڑے تنبیر تنبیر